اوم نمشکار بندو ہو آپ کا فیٹ سے سواگت آپ کے اپنے چینل کاغج پر ٹوٹ کے پر بندو ہو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں یدی آپ اپائی کرنا چاہتے ہیں کنی دو لوگوں کو الگ کرنے کے لیے یعنی کہ ان کے بیچ میں مند مطاب کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ مل کر آپ کو یا آپ کی گھر پریوار میں کسی کو بھی پریشان نہ کریں تو یہ اپائی آپ کو اغشیر کرنا چاہیے حالکہ ایسے اپائیوں کے لیے ہم اکثر بہتے ہیں کہ آپ اپنے گھرہ نقشتر کے انصار اپائے کریں تو زیادہ زلی لاب ملتا ہے اور اچھا لاب ملتا ہے کیونکہ گھرہ نقشتر چیک کرنے پر ہمیں جو آپ کی سمسیا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے پھر اس کے انصار ہی ہم اپائے بتاتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ٹیلیگرام اپلیکیشن ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اپنے فون پر اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ہمارا گروپ سرچ کرنا ہے کاغج پر ٹوٹ کے کاغج پر ٹوٹ کے نام ہے گروپ کا اس کو آپ جوئن کریں اس پر آپ جیسے ہی آئیں گے آپ کو ہمارا میسج اوشیہ آئے گا اور پھر آپ سے بات کر کے ہم آپ کو گھرہ نقشتر کے انصار اپائے اوشیہ بتائیں گے چلی اس اپائے میں آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے جو پہلا وقتی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ کو اس کی تصویر بنانی ہے چاہے وہ پروش ہے تو پروش کی تصویر بنائے اس طریقے ہے تو اس طریقے کی تصویر بنائے اس بات کا خاصا دیان رکھنا ہے آپ کو کہ جب آپ یہ اوپائے کر رہے ہوں گے یعنی کہ اس کی تصویر بنا رہے ہوں گے تو آپ کو اس کے بارے میں سوچتے ہوئے تصویر بنانی ہے اور جلواجی میں نہیں بنانی ہے دو تین منٹ لیں ایک تصویر بنانے میں ایسے ہی دوسرا وقتی ہے جو اس کے بارے میں سوچتے ہوئے آپ کو دوسرے رنگ کی کلم سے تصویر بنانی ہے ہماری طرح جلد باجی میں نہیں بنانی ہے آپ کو آرام سے پروش ہے تو پروش کی تصویر ستری ہے تو ستری کی تصویر بنائیں گے یدی وہ دو وقتی مل کر پریشان کر رہے ہیں آپ کو یا آپ کے گھر پریوار میں کسی کو یا پھر آپ کے فیملی یا پھر جو آپ کا جیون چل رہا ہے ان دونوں کے ملنے سے بلکل ہی آپ کے جیون میں تناہ آگیا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لئے الگ کیا جائے تو یہ اپائے آپ کو کرنا ہے اس کے ٹھیک بیچ میں آپ کو یہاں لکھنا ہے جیسا جیسا ہم آپ کو بتائیں گے ویسا ویسا آپ کو بنانا ہے یہ آپ کو بنانا ہے اس کے بعد آپ کو دوسرے رنگ کی کلم لینی ہے اس کے اوپر لکھیں گے آپ سات سو اکیس ترے سٹھ چار پچپن ستہ ایس چھے وہ یہاں لکھیں گے آپ سات آٹھ نو نزدیک سے دیکھ لیجئے گا اب کیا کرنا ہے آپ کو ایک پنی لینی ہے اور اس پنی کے اندر آپ کو اس کو ڈال دینا ہے بلکل ایسے ہی پنی لے گے اس میں آپ نے ڈال دیا ہے اب اس کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اس اوپائے کو آپ اور کسی بھی سمیہ کیا جا سکتا ہے پنی میں ڈالنے کے بعد اس کو آپ اپنے گھر پہ کہیں پر بھی کونے پہ رکھ دیجئے یا پھر آنگن میں یا پھر چھت پہ رکھنے کے بعد اوپر ایک پتھر رکھ دیجئے گا کم سے کم پانچ سے دس گھنٹے تک اس کو وہیں پڑے رہنے دیجئے گا پانچ سے دس گھنٹے کے لیے محلی جا آپ نے پانچ گھنٹے کے لیے پڑا تو اب آپ جائیں گے پنی سے نکالیں گے پنی کو سائیڈ میں رکھ دیں گے یا بھار پھیک دیں گے اور پھر جو ایک کاغج ہے اس کو آپ کو جلانا پڑے گا اور ہو سکے تو اس کاغج کو جلاتے سمیں کسی جو ہانڈی ہوتی ہے چھوٹی سی مٹکی مل جائے آپ کو اس میں رکھ کر جلائیں تو جوڑا بہتر ہے اس کے بعد جو اس کی راکھ بنے گی اس راکھ کو تھنڈی ہونے کے بعد اسی پنی میں ڈال دیجئے گا اور اس پنی کو باہر کوڑے میں جہاں پر کوڑا ہوتا ہے وہاں پر فیک کر آجئے گا ایک ہی دن کا اپائے ہے اس اپائے کو کر کے دیکھیں آپ کے نقشتر سے ٹک بیٹھ کے تو نشط طور پر آپ کو اس میں بہتری نیزلٹ ملے گا ایسی ہماری آشا ہے اور ایسے اپائے کو کرتے سمیں دماغ میں آپ کو پورا جو آپ کا ادیش ہے اس کے بارے میں سوستے وہی اپائے کرنا ہے یعنی کہ جب آپ چتر بنائیں گے ینتر بنائیں گے جلائیں گے پوری پرکریا میں آپ کو جو ادیش ہے یعنی کہ ان دونوں کو لگ کیا جائے وہ آپ کا ادیش ہے ایسا سوستے ہوئے آپ کو اپائے کرنا ہے اور آپ کو پھر نشط طور پر اس میں لاکھ ملے گا جیدی آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو ٹیلی گرام کی دورہ آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں اس کا لنک بھی ہم نے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہاں تک ویڈیو دیکھا آپ نے اس کے لئے بہت بہت دنیوات